اسلام علیکم 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 کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک اگن اور آج ایک دفعہ پھر سے ہونے لگی ہے یہاں پہ بار بی کیو کی تیاری اور کافی دل چاہ رہا تھا عزبان کا بھی اور بچوں کا بھی بار بی کیو کرتے ہیں اور ویسے بھی بچوں کی سمر بریکس ہیں آج کل اور بچے گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو بچوں کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے سو یہاں پہ میں تیاری کرنے لگی ہوں اور ایک دن پہلے ہی میں نے کیمے کو میرینیٹ کر کے رکھتیا تھا اس کے لئے میں یوز کری ہوں یہ شان کا سیخ کباب مسالہ اور اس کے اندر میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا تھا کوئی آئل وغیرہ ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ کیمے کے اندر آرڈی کافی زیادہ جو ہے وہ چربی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جنجر گارلک پیسٹ ایڈ آلا ہے اور اس کے اندر شان کا سیخ کباب مسالہ نہیں کیا تھا لیکن پھر میں نے نیکس ٹی جو ہے اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کی تھی اور یہاں پہ بس میں اس کو اس طرح سے میرینیٹ کر کے کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی اور ہزمن جو ہے وہ باربی کیو ریڈی کر رہے تھے اور میں کچن میں چرسی کراہی ساتھ ساتھ بنا رہی تھی اور چکن کو بھی میں نے میرینیٹ کر دیا تھا ایک چکن تکہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ تندر پوری چکن کی میرینیشن ہے ساتھ ہی میں نے کیوہ بھی نکال دیا تھا تاکہ روم ٹیمپریچر پہ آ رہے اور یہ ہے جی چکن چرسی کراہی اس کے اندر صرف نمک ہوتا ہے کالی مرچ ہوتی ہے پیاز کے اندر صرف چکن کو کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا فرائی کرنا ہوتا ہے جنجر اور گارلک ڈال کے ساتھ میں پھر نمک کالی مرچ ہوتی ہے ٹیماتر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جب ٹیماتر سوفٹ ہو جاتے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد پھر اس سے ان کا چلکہ اتاریں اس کو بھونے اس کے اوپر جو ہے وہ سب بس مرچیں اور دھنیا ڈالیں اور یہ ریڈی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں پیاز اور تماتر وغیرہ جو ہے ان کو چاپ کر رہی ہوں یہاں پہ چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ چاپ کی ہوا پیاز دھنیا اور تماتر ڈال دیے تھے اور تاکہ اس کے کباب بنا لیں اور یہاں پہ سا سات بچے بھی جو ہے وہ اپنے بابا کو انٹرٹین کر رہے تھے یہاں پہ بار بیکیو بس ریڈی ہو گیا تھا اور میں ساری چیزیں اب لا کے باہر رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں نے سارا سامان ریڈی کر دیا تھا سیلٹ بھی ریڈی ہے چکن بھی ریڈی ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو اس میں ڈال دیا تھا ہارٹ پارٹ میں تاکہ گرم رہے نان بھی میں نے گرم کر لیے تھے ہوا گیا جی ریڈی ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں ہوا گیا جی ریڈی ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں ہوا گیا جی ریڈی ہے ہوا گیا جی ریڈی ہے ہاں پہ ریڈی ہے آج بینگن اور بینگن کو میں پریشر لگا لی ہوں اس کے بعد جب یہ گھر جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں اس کے اندر آلو ڈال کے تو پھر میں اس کو بناتی ہوں رائس کے ساتھ یار ہوتی ہے پیاز کو براؤن کیا اندر اجر فلسن جیسے مسالہ ریڈی پیٹھتے ہیں سبزی کا وہ اندر ڈالے بھینگن اس کو میں نے تقریب ملپنگرامنٹ کا لگوائی سا پیشر اس کے بعد سا میں چھوڑا سا میں ایش پڑھ لوں گی تاکہ ایک اچھا سا مسالہ بنیں رالو ڈال کے بھون کے ایک دو منٹ خواہ سا میں پانی ایڈ کروں جی تاکہ گریوی بن جائے اور پھر یہ بڑے مزے کے بانتے ہیں رائس کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بڑے اچھے لگتے ہیں میں نے بنایا ہے ساتھ میں دہی بھلے اور یہ میں نے بیسن کے بنایا ہے اس کے اندر صرف ٹماٹر ڈالا ہے پیاس ڈالا ہے تھوڑا سا اور دہی ہے دودھ اور چاٹ مسالہ ہے اور اس کے بعد زیرا پاودر چاٹ مسالہ تھوڑی سے لال میچ گرہ مسالہ اور بہت کم کم میں نے تھوڑے تھوڑے سے وہ ڈال لے مسالیں باقی اگر ایڈ کرنا ہوگا تو اوپر سے ایڈ ہو جائے گا اب اس کو تھوڑی در میں سے ڈکھ دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے یہ صافٹ ہو جائیں اس کے اندر ہو گئے تھے الو بینگل بھی ریڈی ان کو میں نے اس کا کنٹینر میں نکال دی ہے میں نے بیٹھے میں گارڈر میں موسم انجائے کریں اور ساتھ میں کھا رہے ہیں یہ دہیں بھلے اور اچھا موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوا کیونکہ ویڈر اب تمپریچر تھوڑا سا ہائی ہو رہے تو اچھا لگ رہے ہیں ویڈر تھنڈی تھنڈی ہوا ایاں ایاں got first position مجرے یہ اسلامی سردیلز کا امکا exam تھا تو ایاں کی پس پسیشن اور اس پابیرٹ چوکلیٹ ایک ون بٹر کمیدی ایاں محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا ایکزام اور ایاں ساری پروڈکٹس کو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں بچوں کے شیمپوز وغیرہ بھی ہیں یہ تو میرے ریسنٹ ہی جو ہے بائے کی ہیں یہ بھلے دونوں اور باقی جو ہے میں پہلے سے یوز کرتی ہوں اور جانسن کے تو ہمیشہ سے میں یوز کرتی ہوں شیمپو وغیرہ اور لوشن وغیرہ اور ایوینو کے اور ایوینو میں نے تب سٹارٹ کیا تھا لینا جب انایا پیدا ہوئی تھی اور بہت اچھا یہ برینڈ ہے اسپیشلی فر نیوبورن اور نیوبورن کی سکن ویسے ہی ریلیکیٹ ہوتی ہے سو انایا کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا اور میرے ریبیوز ایوینو کے بارے میں بہت اچھے ہیں اور میں اپنے لیے بھی اس کی جو موسٹرائزنگ کریم ہے یا پھر لوشن جو تھا وہ میں خود کے لیے بھی یوز کرتی تھی لیکن اب میں نے آج کل جو ہے وہ تھوڑا سا سوچ کیا ہوئے کسی اور کے اوپر خیرم اپنی سکن کیر اور پروڈکٹس وغیرہ جو ہیں ساری ڈیٹیلز وہ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے بلی ہوں بچوں سے ریلیڈیڈ کیونکہ سب اپنی سکن کیر اور اپنی باڈی کیر سکن کیر وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن بچوں کی بہت کام لوگ کرتے ہیں سو آج میں نے سوچا کہ یہ میں بچوں کی سکن کیر بتاتی کہ میں اپنے بچوں کے لیے ان کے بالوں کے لیے ان کے سکن کے لیے کیا پروڈکٹس یوز کرتی ہوں اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ پیچھے اپنی کلرنگ بغیرہ کر رہی ہے ساتھ ساتھ اور سب سے پہلے تو میرے پاس یہ ہے جی ایوی نو بیبی کامنگ کمفرٹ بیڈ ٹائم لوشن فار ڈیلیکیٹ سکن اور یہ نیو بانڈ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے اندر اوٹ میل ہے اور لیونڈر اور وینیلا اس کی سینٹ ہے اور یہ ٹونٹی فور آورز کے لیے جو ہے وہ سکن کو موسٹرائز رکھتا ہے اور بہت ہی یہ لائٹ ہے بہت اچھا ہے میرے میں اس کے ہیonstar اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ فری فران ڈائز ہے سو نیو بانڈ کے لیے تو یہ بیسٹ ہے گئے míher بیسٹ ہے ابھی تک میں یہ لائے میں انعی کے لئےaurی میں ان آئے کے لئے بھی تک یہ use کرتی ہوں یہ baby hair and body wash ہے اور یہ بھی بہت اچھا ہے very gentle ہے اور gently جو ہے وہ cleanse کرتا ہے اور sensitive skin کے لئے بہت اچھا ہے یہ والا and it's also suitable for babies who may be prone to eczema so جن بچوں کی skin بہت ہی زیادہ sensitive ہوتی ہے نیوبارن کی تو خیر ہوتی ہے ویسے بھی جن بچوں کے eczema وغیرہ ہو dry skin ہو تو ان کے لئے یہ جو brand na abino یہ بہت اچھا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی brands ہیں لیکن اس کے میں اس لئے بات کریں اس کی کیونکہ یہ میں نے use کیا ہوئے اور اس کے علاوہ یہ میں نے recent ہی لیا تھا دو تین مہینے پہلے اور یہ بھی بہت اچھا ہے یہ two in one ہے shampoo بھی ہے اور conditioner بھی ہے for delicate skin so اس کو آپ as a shampoo بھی use کریں آپ اس کو as a conditioner بھی بچوں کے لئے use کر سکتے ہیں so یہ two in one ہے shampoo بھی ہے اور conditioner بھی ہے اور یہ بھی gently cleanse کرتا ہے نریش کرتا ہے اور بچوں کی جو tangle hair ہو جاتے نا تو وہ بھی نہیں ہوتے so یہ تو ایوینو کی میرے پاس یہ تین products ہیں جس میں یہ lotion ہے اور یہ two in one shampoo and conditioner ہے اور یہ body and hair wash ہے اور اس طرف آئیں تو یہ جانسنز کی ساری products جانسنز میں کافی سالوں سے use کر رہی ہوں جب سے احیان پیدا ہوا تب سے لے کے اب تک یہ لازمی آتا ہے ہمارے گھر میں اور یہ میرا favorite ہے بچوں کے لئے اور ایک تو یہ reasonable بھی ہے economical ہے اور سوٹ بھی کرتا ہے بچوں کو تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور یہ تو خیئر میں نے بھی recent آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا یہ لڑکوں کے لئے کہہ رہی ہی بوائس کے لئے میں نے لیا تھا آیاں کے لئے روحان کے لئے یہ شیمپو ہے فار ایزی کومبنگ اور یہ کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے روٹین proven to unlock 75% more knots for tanga so یہ میں use کر کے ابھی دیکھوں گی ایک دو دفعہ use کیا ہے بچوں نے بہت اچھا لگا ہے مجھے اور یہ میں نے آیاں کے لئے لیا تھا یہ ہے شائنی drop skits شیمپو اور یہ کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے boost natural shine for silky smooth hair اور بالوں کو healthy رکھتا ہے اور free from parabens and sulfate and dye so جب بھی شیمپو آپ اپنے لئے بھی لیں تو کوشش کریں کہ وہ sulfate free ہو so مجھے اچھا لگا کہ اس کے اندر sulfate نہیں ہے parabens نہیں ہے so it's free from parabens and sulfate so یہ ہے شیمپو یہ آیاں روحان کے لئے اور اسی کا conditioner بھی یہ والا مل جاتا ہے لیکن اس دن وہاں پہ available نہیں تھا یہ میں انایہ کے لئے use کریں کافی دیر سے یہ والا اور یہ کہ johnson کا ہے shiny kids shiny drops ہے اور یہ سی کی ہی range ہے یہ شیمپو ہے اور یہ conditioner ہے اس کا conditioner بھی ہوتا ہے لیکن اس نے مجھے ملا نہیں تھا اور یہ بھی ہے یہ conditioner ہے so یہ دونوں جو ہیں یہ ایک range ہے یہ انایہ کے لئے میں نے لیا تھا پھر اور کافی اچھا یہ بھلا اور یہ ہے bed time wash ہے یہ یہ بھی johnson's کا ہے اور یہ دیکھیں آپ آدھی ہوگی بھی ہے اور یہ بھی اچھا ہے کافی skin کو ڈرائے نہیں کرتا اور یہ بھی free from parabens sulfate and dyes so یہ اچھی بات ہے یہ والا بھی johnson's کے products جو ہیں اور یہ والی بھی اس کے اندر بھی کوئی sulfate وغیڑا نہیں ہے ابھی نو کے اندر بھی free from parabens ہے so جب بھی آپ بچوں کے لئے اپنے لئے بھی کوئی بھی products نہیں تو کوشش کرنے کہ اس کے اندر parabens نہ ہوں اور یہ lotion یہ تو خیار صدیوں پڑھانا یہ یہ بھی اچھا ہے کافی suit کرتا ہے بچوں کو اور میرے پاس ایک یہ والا بھی تھے یہ تو almost finish ہونے والا ہے cotton touch face and body lotion ہے اور اس کی smell بہت اچھی ہے یہ جو white والا ہے نا یہ والا بہت اچھا ہے اور اس کی smell بھی اچھی ہے اور ویسے بھی اچھا یہ والا بھی so یہ تو یہ بھی آتا ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے اچھا یہ white والا لگتا ہے اور اس کے لئے ماؤتھ واش یہ والا بھی میں use کر لیتی ہوں یا پھر جو oral b والا آتا ہے نا وہ والا بھی جو oral b والا ہے وہ زیادہ favorite ہے اس کی smell اچھی رکھتی ہے بچوں کو بھی اور یہ تو میں آپ کے ساتھ already share کیا ہے sun block میں یہ والا use کریں یا کوئی بھی بچوں کے لئے جو بھی ہو لیکن فی الحال ابھی میں اس سمر میں یہ والا use کرنی ہوں یہ میں نے i think بورس سے لیا تھا یا پھر super drug سمجھا یاد نہیں ہے اور paste وغیرہ تو یہ جو market میں available ہوتی ہیں یہ ساری product جو ہیں وہ available ہیں اور میں اس لئے share کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کو یہ کافی زیادہ suit کرتی ہیں اور سالوں سے use کر رہی ہوں میرے reviews اس کے بارے میں اچھے ہیں so یہ inaya کے لئے ہے natural fruit والا اس کا flavor ہے اور اس کے علاوہ inaya کو کوئی بھی use نہیں کرتی so یہ inaya کو اچھے لگتی ہے کیونکہ اس کا taste اس کو اچھا لگتا ہے fruit والا اس کا taste ہے اور یہ ایان کے لئے ہے paste اس کے اندر mild mint ہے اور یہ بھی mild mint ہے روحان کے لئے so بچوں کی age کو according ہی ان کی paste وغیرہ بھی ہیں so یہ تھیں تھوڑی سی products جو کہ میں اپنے بچوں کے لئے use کرتی ہوں اور سالوں سے use کر رہی ہوں بچوں کو کافی suit بھی کرتی ہیں so آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گیا کہ آپ اپنے بچوں کے لئے کونسا برینڈ use کرتے ہیں یا پھر آپ particular نہیں ہیں کہ بچے جو ہے برو والا شیمپو لگا لیں یا کوئی بھی لگا لیں میں تو اس بارے میں کافی زیادہ particular ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ جو ان کی requirement ہے اسی کے اقارڈنگ ہی وہ products use کریں so خیال بچوں کی skin ویسے اتنی زیادہ delicate ہوتی ہے تو اچھا ہے کہ آپ بچوں کے لئے وہی products use کریں جو کہ especially جو ہے بچوں کے لئے ڈیزائن ہوتی ہیں so خیر آپ بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ اپنے بچوں کے لئے کونسی products use کرتے ہیں یا پھر آپ اتنا زیادہ bother نہیں کرتے